ہیلو ایوریون تو آج ہم بات کرنے والے ہیں رائل ٹیوب کے بارے میں جسے نیسو گیسٹک ٹیوب بھی بولتے ہیں یہ نیسو گیسٹک ٹیوب جو ہوتی ہے ایک نیرو بوڈ ٹیوب ہوتی ہے جسے ہم ناک کے دوارہ پیٹ میں ڈالتے ہیں اب بات کریں اس کی لیند کی تو اس کی ٹوٹل لیند ایک سو پانچ سے ایک سو بیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اب بات کریں اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں بیس ہوتا ہے اور باڈی ہوتی ہے اور ٹیپ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اسی میج میں دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بیس ہے یہ اس کی یہاں سے یہاں تک ٹیپ تک بوڈی ہے یہ ٹیپ ہے اس کی اب بات کریں بیس کی تو اس میں ایک کورک ہوتا ہے اور بوڈی میں بات کریں تو چار پوائنٹ ہوتے ہیں جس میں ہم ہر ایک ریزن میں جیسے جیسے ہم پیشنٹ کے ڈالیں گے تو اس کے حساب سے اس میں مارکنگ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہاں تک جاتی ہے جیسے کہ 40 سینٹی میٹر پر کارڈیو اوسفیجیل جکشن ہوتا ہے 65 سینٹی میٹر پر ڈیوڈینم آ جاتا ہے اب بات کریں اس کے ٹیپ کی تو ٹیپ اس کی ایک بلنٹ ہوتی ہے جس سے کی پیشنٹ کو کوئی ٹرومہ نہ ہو جائے اس کے لیے یہ بلنٹ ہوتی ہے اس میں تین سے چار میٹل کی بیٹس ہوتی ہیں جس سے کی آسانی سے نیسے چلی جائے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے جب ہم کسی پیشنٹ کا ایک سری کرتے ہیں تو اس کی ٹیپ میں جو میٹل ہوتے ہیں وہ الگ سے شو ہو جاتے ہیں جس سے کی ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ڈلی ہے یا نہیں ہے یا پھر یہ کس ریزن پر ہے اس کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اس ٹیوب میں میٹل کے پارٹس ہونے سے یہ ہمیشہ پیٹ میں نیچے کی طرف ہی لٹکی رہتی ہے اب بات کرتے ہم اس کے یوزز کی تو ہم اسے چس چس میں یوز کرتے ہیں جیسے کی گیسٹک فنسن ٹیسٹ کرنے میں پیشنٹ کا ہول لینڈر ٹیسٹ کرنے میں یا پھر سوڈو سسٹ ہے اگر پینکریاز میں پیشنٹ بیٹ پہ رہے تو اس کنڈیشن میں ہم پیشنٹ کو انپیو رکے سے ڈالتے ہیں یا پھر ٹریکیو فیزل فسٹولا کرنے میں یا پیشنٹ کا گیسٹک لعواز کرنے میں اب بات کریں تو اس کا تھیرپیٹک یوز کیا کیا ہے جیسے کی پیشنٹ اوریلی نہیں لے پا رہے تو اسے ڈال کر کے ہم نیوٹریشن سپورٹ کرتے ہیں یا پھر پیشنٹ کا اگر آپٹریکشن ہو گیا ہے پیٹ میں اسٹومک میں تو اس کنڈیشن میں اسے ہم ڈالتے ہیں جس سے کی جو آپٹریکشن میں ایسپائریشن میں جو بھی فلوڈ ہے وہ اس کے دوبارہ باہر آتا رہتا ہے یا پھر پیڈیٹونائٹس کے پیشنٹ میں ابڈومل ٹرومہ میں یا پھر ابڈومل سرجری میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اسے ڈالتے ہیں یا پھر ہم اسے فیڈنگ پرپس سے یوز کرتے ہیں جیسے کی اگر کوئی ہیڈ انجری کا پیشنٹ ہے یا نیک انجری کا ہے اوریلی نہیں لے سکتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم ڈال کے پیشنٹ کا اس سے فیڈنگ کراتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر چینل پر رہے تو چینل کو سسکرائب کریں